بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ یہ آزاد طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں آزادی پسند کرتے ہیں خودمختاری کو اپنا اولین حق سمجھتے ہیں ہر کام اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں یہاں تک کہ محبت کو بھی کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے ہر چیز چلانا چاہتے ہیں اور محبت کے معاملات میں حملی لوگوں کا کچھ یوں ہے کہ یہ لوگ زیادہ دیر تک نہیں سوچتے لمبے لمبے پلین نہیں بناتے اپنی فیوچر کے بارے میں نہیں سوچتے یہ اسی لمحے میں زندہ رہتے ہیں جس لمحے سے یہ گزر رہے ہوتے ہیں اور لوف لائف کے حوالے سے یہ لوگ زیادہ فیوچر پلیننگ نہیں کرتے یہ لمحے موجود کو انجوئے کرتے ہیں اور پھر جو انہیں پسند آ جائے پھر اسی کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں اسی کو سوچتے رہتے ہیں حملی لوگ ویسے بھی تصوراتی خیالی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ جاگتی آنکھوں خواب دیکھتے ہیں اور اپنی اسی تخیل پسندی کے سہارے انوکھے انوکھے منصوبے بناتے ہیں اور پھر بے چین ہو کر ان منصوبوں کو پورا کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں اور پھر یہ چاہے ان کی لوف لائف ہو یا زندگی میں کوئی اور ٹارگٹ ہو اور ویسے بھی اپنی تعریف تو ہر کسی کو اچھی لگتی ہے لیکن حملی لوگوں کو اپنی تعریف بہت اچھی لگتی ہے بڑی متاثر کن ہوتی ہے ان کے لیے یہ لوگ اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں حملی لوگ بائی نیچر بڑے خوش مزاج ہوتے ہیں اور اپنی اسی خوش مزاجی کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں لوگ انہیں پسند کرنے لگتے ہیں اور حملی لوگوں کا اخلاق بھی بہت اچھا ہوتا ہے بڑے شاندار امدہ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور شوخ و شنگ طبیعت بھی ان کی ہوتی ہے تو اپنے اسی مزاج کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی انہیں پسند کرتے ہیں اور یہ خود بھی عاشق مزاج قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں جو بھی اچھا لگے پہلے ہی نظر میں اس سے محبت کر بیٹھتے ہیں اور اسی کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں ہاں محبت کے معاملے میں کسی کے انگوٹھے کے نیچے رہنا پسند نہیں کرتے کسی کا حکم ماننا انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا لیکن حملی لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہر وقت پیار محبت کے متلاشی رہتے ہیں اور اگر انہیں ذرا سے محبت ملے تو یہ لوگ جواب میں اس پر اپنی جان نشاور کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لسٹ میں کینسر برج سرطان ایسا دوسرا زوڈیک سائن ہے جن لوگوں کو پہلے ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی جلدی سے جتنی پھرتی سے ایک کینسیرین کو محبت ہوتی ہے اتنی ہی جلدی سے اتنی ہی پھرتی سے وہ بندے کی محبت ختم بھی ہو جاتی ہے اور اکثر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کینسیرین کو ہر چند دن کے بعد محبت ہو جاتی ہے لیکن کمال بات یہ ہے کہ انہیں ہر بار سچی محبت ہوتی ہے یہ لوگ دل سے محبت کرتے ہیں سچی محبت کرتے ہیں اور پھر جب ان کا محبوب ان کی توقعات کے مطابق پورا نہیں اترتا تو ان کی محبت ایک لمحے میں ختم بھی ہو جاتی ہے اور کینسیرین کو تو ویسے بھی موڈ سونگز ہوتے رہتے ہیں کینسیرین کو جیونائی کی طرح پل میں تولہ اور پل میں ماشا بھی کہا جا سکتا ہے کینسیرین اپنی حساس طبیعت کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور یہ لوگ بہت زیادہ جذباتی بھی ہوتے ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار اپنی محبت کا اظہار اور جذبات اور محبت کے اندر چھپے ہوئے خدشات کا اظہار ایک کینسیرین بڑا کھل کے کرتا ہے یا کرتی ہے کینسیرینز مثالی جیون ساتھی مثالی شریک کے حیات مثالی پارٹنر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ یہ لوگ رشتوں کو بنا کے رکھنا چاہتے ہیں رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں لیکن جب انہیں اپنی لیو لائف میں پوزیٹیو ریسپانس نہیں ملتے تو یہ لوگ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں یہ لوگ ایریز کی طرح لمحے موجود میں زندہ نہیں رہتے انہیں ہر وقت اپنے مستقبل کی اپنے فیوچر کی فکر ستاتے رہتی ہیں اور کینسیرینز ویسے بھی ایک آئیڈیل لائف جینا چاہتے ہیں تو اپنی اس تخیلاتی زندگی کو پانے کے لیے یہ لوگ محبتیں کرتے ہیں اپنے اس آئیڈیل کو پانے کے لیے انہیں بار بار محبت ہوتی ہے اور شاید اپنے اسی تصوراتی مزاج کی وجہ سے انہیں اپنی لب لائف میں مشکلات اٹھانے پڑتی ہیں پریشانیاں اٹھانے پڑتی ہیں بار بار ان کا دل ٹوٹتا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ کینسیرینز اپنے رشتوں کو بنا کے رکھتے ہیں اپنے رشتوں کو جوڑ جوڑ کے رکھتے ہیں اپنے ساتھ جڑے رشتوں کی بڑی حفاظت کرتے ہیں اور معاملہ تب ہی خراب ہوتا ہے جب اگلا بندہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتا اور یہی کینسیرینز جنہیں شادی سے پہلے پہلے ہی نظر میں کسی سے محبت ہو جاتی تھی تو جیسے ہی ان کی شادی ہو جاتی ہے یہ لوگ اپنی ساری زندگی اس ایک بندے یا بندی کے ساتھ وقف کر دیتے ہیں پھر اسی رشتوں کو بنانے سمارنے میں لگے رہتے ہیں لیو برجے اسد کے لوگوں کو بھی پہلی ہی نظر میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے یہ لوگ بھی محبت کے معاملے میں بہت تیز ہوتے ہیں لیو لوگ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں کھلے دل کے لوگ ہوتے ہیں خود غرضی اور مفاد پرستی سے بلکل پاک ہوتے ہیں بڑی آسانی سے دوست بنا لیتے ہیں اور انہیں بڑی آسانی سے محبت بھی ہو جاتی ہے اب لیو لوگ چاہے کسی کو دوست بنائیں یا کسی سے محبت کریں یہ لوگ رشتے کی شروعات میں بہت پرجوش ہوتے ہیں بہت اکسائٹڈ ہوتے ہیں لیو لوگوں کی نیچر فطرت تھوڑی تیز ہوتی ہے تو ان لوگوں کو بڑی جلدی محبت ہو جاتی ہے تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لیو لوگوں کی یا تو بڑی جلدی شادی ہو جاتی ہے اور اگر ان کی شادی لیٹ ہو جائے تو پھر دیر ہوتے ہوتے کافی دیر ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے انہیں کافی کوفت اور پریشانی اٹھانی پڑتی ہے اب لیو لوگ محبت کے معاملے میں بڑے جلدباز ہوتے ہیں انہیں بڑی جلدی محبت ہو جاتی ہے تو یہ لوگ اپنے شہانہ انداز سے اپنی محبت کو پا بھی لیتے ہیں اپنی محبت کو حاصل بھی کر لیتے ہیں کیونکہ لیو لوگ بڑے کھلے دل کے ہوتے ہیں توفے دینا پسند کرتے ہیں اور جب انہیں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو یہ لوگ انہیں مہنگے مہنگے توفے دیتے ہیں اپنے محبوب پر یہ لوگ اتنی نوازشیں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ ویسے ہی یا تو گھبرا جاتا ہے یا پھر ان کے عشق میں پاگل ہو جاتا ہے اور لیو لوگ ویسے بھی بڑے اٹریکٹیو ہوتے ہیں ان کی اٹریکشن کا کوئی سانی نہیں ہوتا یہ لوگ بے حد خوبصورت شان و شوقت والے ایک دل ربا ایک دل کشیسی ان کی ذات کے اندر ہوتی ہے ان کے نئے نقش بڑے تیکھے ہوتے ہیں مضبوط احساب کے مالک ہوتے ہیں عالی ذوق شوق رکھتے ہیں بڑے خوش اخلاق اچھی اچھی باتیں کرنے والے اور کسی حد تک شوق اور چنچل بھی ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے لوگ انہیں پسند بھی کرتے ہیں لیبرا مضالی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جنہیں بڑی جلدی بڑی آسانی سے پہلے ہی نظر میں محبت ہو جاتی ہے اور ان کی محبت کوئی ہلکی پھلکی محبت نہیں ہوتی بلکہ بڑی جنونی قسم کی محبت ہوتی ہے لیبرا لوگوں کو محبت کا جب بھی بخار چڑتا ہے تو اس بخار کا پارا ٹاپ پر پہنچ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کا پارا نیچے اترتا جاتا ہے لیکن محبت کے شروعات میں یہ لوگ محبت میں بہت جذباتی ہوتے ہیں اب مضالی لوگ بڑی حساس طبیعت کے مالک ہوتے ہیں یہ لوگ کسی کے بھی اثر کو بہت جلدی قبول کر لیتے ہیں کسی سے بھی بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں خود بھی خوبصورت ہوتے ہیں تو انہیں خوبصورت چیزیں اچھی لگتی ہیں پسند آتی ہیں تو جہاں کہیں بھی انہیں کوئی خوبصورت چہرہ نظر آتا ہے تو ان کے دل سے ایک ہوق ضرور اٹھتی ہے اور لیبرا لوگ تو ویسے بھی بڑے سوشل ہوتے ہیں آسانی سے دوست بنا لیتے ہیں دوستوں میں ہر وقت گرے رہتے ہیں اور اس مٹھاس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی بہت میٹھا بولتے ہیں اور قدرت نے ان کو ایک مکناطی سی کشش بھی عطا کی ہوتی ہے تو یہ لوگ دوسروں کو بہت جلدی اٹریکٹ کر لیتے ہیں دوسرے لوگ بھی بڑی جلدی ان کے سہر میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور پھر جب انہیں کوئی انسان پسند آ جاتا ہے تو یہ لوگ اس کے خیالوں میں کھوئی رہتے ہیں یہ لوگ سوچتے زیادہ ہیں عمل کم کرتے ہیں تصورات کے دنیا میں ہی اپنی اس محبت کو انجوائے کرتے رہتے ہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کسی بھی انسان کے بارے میں کسی بھی رشتے کے بارے میں اپنی محبت اپنے دوستوں یا کسی بھی کام کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں اتنا سوچتے ہیں کہ پھر اس پر ٹیکٹیکل کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اس کی دلکشی ختم ہو جاتی ہے اس کی اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے یہ لوگ خوابوں ہی خوابوں میں خیالوں ہی خیالوں میں اس کی سوچوں کے اندر رہتے ہوئے اس سے بھر جاتے ہیں اور پھر ایک نئے ٹارگٹ کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے ہیں پائسس برجہ ہوت ہوتی لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پہلی ہی نظر میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے پائسس لوگوں کے لیے محبت کرنا نئی محبت کرنا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا ان لوگوں کو بھی بہت جلدی تیزی سے محبت ہو جاتی ہے اور محبت کے معاملے میں مروت اخلاق اور جذبات سے بھرپور لوگ ہوتے ہیں ہوتی لوگوں کی طبیعت میں بھی اکثر اپس ان ڈاؤن آتے رہتے ہیں انہیں جتنی جلدی کسی سے محبت ہو جاتی ہے اتنی ہی جلدی انہیں کسی پر غصہ بھی آ جاتا ہے کیونکہ ان کی ساری زندگی جذبات کے اوپر گھومتی ہے بائی نیچر یہ لوگ تھوڑے شرمیلے بھی ہوتے ہیں شروع شروع میں کوئی بھی کام کرتے وقت تھوڑی جھجک محسوس کرتے ہیں ہیزیٹیٹ کرتے ہیں لیکن محبت کے معاملے میں بڑے اکسائٹڈ ہوتے ہیں بڑے ایموشنل ہوتے ہیں اب ہوتی لوگوں کو محبت تو ہو جاتی ہے پہلی ہی نظر میں انہیں محبت ہو جاتی ہے لیکن وہ محبت ان کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں ہوتی کیونکہ یہ لوگ ہر وقت ایک جذباتی کیفیت میں رہتے ہیں یہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اس کی پوری بھر پور مکمل توجہ چاہتے ہیں اور وہ توجہ انہیں ہر وقت چاہیے ہوتی ہے تو اگر تو پائیسین کو اپنی مرضی کے مطابق محبت مل جائے تو یہ لوگ اسے آنکھوں کا تارہ بنا کر رکھتے ہیں اسے سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں جس سے رومینس کرتے ہیں اس سے شادی کرنا بھی پسند کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں محبت ایک مقدس چیز ہوتی ہے اور یہ محبت کا سہارہ لے کر کسی کو دھوکہ دینا پسند نہیں کرتے ان کی زندگی میں شادی اور محبت ان کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہوتی ہے اور پائیسین کی ساری زندگی ہی محبت اور شادی کے گرد گھومتی رہتی ہے یہ لوگ محبت میں کبھی فلرٹ نہیں کرتے جس سے محبت کرتے ہیں سچے دل سے محبت کرتے ہیں دل کی عطا گہرائیوں سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر وہ رشتہ ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو ان کی توقعات پر پورا نہ اترے تو پھر یہ لوگ ایک لمبے عرصے تک اداسی کی تصویر بنے پھرتے رہتے ہیں تو آپ کے لیے یہی مشورہ ہے کہ خوش رہیں خوشیاں بانٹتے رہیے جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا انفو چنگز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن پر لازمی کلک کیجئے گا اللہ حافظ